آئیے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا سول ہما باب اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان ساتوں فرشتوں سے یہ کہتے سنا کے جاؤ خدا کے کہر کے ساتوں پیالوں کو زمین پر اُلٹ دو یہ جو چپٹر ہے سول ہما باب اس کو بڑا چپٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر تقریباً گیارہ مرتبہ لفظ بڑی یا بڑا استعمال ہوا ہے تو یہاں پر پہلی آیت میں بھی کیا لکھا ہے بڑی آواز سے ان ساتوں فرشتوں سے یہ کہتے سنا اگر میں آپ کو تھوڑا سا روائز کر دوں تو سب سے پہلے خدا کے جو کہر کے پیالے ہیں اس سے پہلے کیا ہوا ہے سات مہریں تھیں سب سے پہلے سات مہریں تھیں اور چھے مہریں کھل چکی اور پھر ساتویں مہر میں سات نرسنگے تھے جن میں مختلف مصیبتیں آئیں اور ساتویں نرسنگے میں سات پیالے ہیں یہ جو پیالوں کی ججمنٹ ہیں یعنی جو مہروں کی ججمنٹ ہے یہ تھوڑی لمبی تھی مہروں کی ججمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی تھی لیکن اس کے بعد جو نرسنگوں کی ججمنٹ ہے اس کا ٹائم تھوڑا کم تھا اور اس کے بعد جو پیالوں کی ججمنٹ ہے اس کا ٹائم بہت کم ہے یعنی یہ ریپیڈ فائر ججمنٹ ہیں یعنی ایک دم سے ایک کے بعد آنے والی دوسری ججمنٹ یا آفت سو جو پہلی آفات ہیں یعنی مہروں کے وقت مہروں کا جو وقت ہے وہ لمبا ہے مہروں کے بعد جو نرسنگیں ہیں ان میں جو آفات آئی ہیں ان کا وقت تھوڑا سا کم ہے اور نرسنگوں کے بعد اب یہ جو پیالیں ہیں یہ بالکل ریپیڈ فائر ہیں یہ جلد مصیبتیں آئیں گی لیکن جو ان کا تناسب ہے یا جو ان کا اگر آپ کمپیر کریں پیچھے والی مصیبتوں سے تو یہ بہت سویر ہیں یہ کیا ہیں بہت سویر ہیں سخت ہیں سخت مصیبتیں دنیا پر آنے والی ہیں ان کی نیچر جو ہے یہ پہلیوں سے بہت زیادہ سخت ہے بہت زیادہ سخت ہے اولدو کہ آپ کو ان کی طرح کی مصیبت پہلے بھی نظر آئیں گی لیکن ان کا سکیل بہت بڑا ہے اگر آپ ان کو کمپیر کرنا چاہیں تو خروج کی کتاب میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پہلی کلاس میں اگر آپ ساتھویں باپ سے باہرمے باپ تک دیکھیں تو وہاں پر جو آفات آئی ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ٹڈیوں کی ایک آفت آئی ہے وہاں پر اولوں کی آفت آئی ہے مینڈکوں کی آفت آئی ہے وہاں پر پہلوٹے مارے گئے ہیں اور پانی خون بن گیا ہے اور جونیں پڑ گئی ہیں مچھر آ گئے ہیں یہ ساری آفتیں وہاں پر آئی ہیں لیکن ایک تو ان کا سکیل بڑا لیمٹیڈ تھا ان کا سکیل کہاں پر تھا صرف مصر یعنی وہ آفتیں صرف مصر کے علاقے میں آئی تھیں ان کا سکیل لیمٹیڈ تھا ان کا سکیل آن لیمٹیڈ یا پوری دنیا پر نہیں تھا اس کے بعد آپ اور کچھ آفتیں دیکھتے ہیں اور وہ آفتیں ہیں مکاشفہ کی کتاب کے آٹھویں باب سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ نرسنگیں پھونکے جاتے ہیں تب آفتیں آتی ہیں اور تب کونسی آفتیں ہیں تب بھی جو ایک تہائی درخت ہیں زمین کے وہ جل جاتے ہیں سورج اور چاند ایک تہائی وہ تاریخ ہو جاتے ہیں بدروحیں نکل آتی ہیں اولے ہے آگ ہے خون ہے یہ ساری تباہی ہے لیکن یہ بھی ایک تہائی زمین پر تھی لیکن اب کی بار جو تباہی ہے یہ پوری دنیا پر ہے یہ پوری دنیا پر ہے ان تمام لوگوں پر ہے جو کہ حیوان کی چھاپ کو خود پر لیں گے اب اگر ہم بات کریں تو ہم بلکل سات سالہ پیریڈ کے انڈ پر کھڑے ہیں یعنی یہ جو سات سالہ مسیبت کا دور ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ پہلی جو تین مہرے ہیں چار مہرے ہیں وہ پہلے ساڑھے تین سال میں کھلی پانچویں مہر تقریباً درمیان میں اور چھٹی اور ساتویں مہر آخری ساڑھے تین سال میں اور ساتویں مہر میں اگین سات نرسنگے تھے اور ساتویں نرسنگے میں سات پیالے ہیں اور یہ پیالے بلکل اینڈ پر آ کر انڈے لے گئے ہیں اور جو آخری ساڑھے تین سال ہیں اس میں کچھ اور واقعات بھی ہو رہے ہیں کلیسیا تو مسیبت کے دور سے پہلے سے اٹھا لی گئی اور اس دوران اس مسیبت کے پیریڈ کے دوران خاص طور پر اگر آپ آخری ساڑھے تین سال کی بات کریں تو آپ کے پاس منادی کرنے کے لیے ایک لاکھ چوالیس ہزار اشخاص ہیں جو کہ منادی کر رہے ہیں آخری ساڑھے تین سال میں زیادہ منادی ہے وہاں پر ایک فرشتہ منادی کر رہا ہے جو لوگ کنورٹ ہوئے ہیں وہ منادی کر رہے ہیں اس کے علاوہ دو گواہ ہیں جن کو ساڑھے تین سال کے لیے گواہی دینے کا یا منادی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور وہ دنیا کے لیے بڑے ظالم اس سنس میں ہیں کہ وہ جب چاہیں آسمان سے آگ نازل کر لیتے ہیں وہ مسیبتیں لاسکتے ہیں وہ آسمان کو بند کر سکتے ہیں سو یہ سارے واقعات آخری ساڑھے تین سال میں ہو رہے ہوں گے اور آخری ساڑھے تین سال میں آپ کو پتا ہے کہ مہروں اور نرسنگوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری بدروحیں بھی کھول دی گئی ہیں یعنی دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہوگا کہ بدروحیں ہی بدروحیں ابلیس کو بھی آسمان سے گرا دیا گیا ہے اب وہ آسمان پر نہیں بلکہ زمین پر موجود ہے یعنی اس کی جو ایکسس ہے اس کا جو دائرہ اکار ہے اس کو لیمٹیڈ کر دیا گیا ہے خدا کے نزدیک جو اس کی ایکسس تھی اور ہم نے دیکھا کہ وہ خدا کے پاس جا سکتا تھا پائیبل مقدس میں بارہا اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کی ایکسس موجود تھی کہ وہ خدا کے حضور میں جا سکتا ہے یا بات کر سکتا ہے یا الزام تراشی کر سکتا ہے لیکن وہ الزام تراشی کرنے والا بھی اس مسئبت کے دور میں زمین پر پھینک دیا جاتا ہے اس کی بدروح ہیں بہت ساری بدروح اس اتھا گھڑے میں سے نکلتی ہیں اور جب چار فرشتے دے فرات کے پاس جو بندے ہوئے تھے جب وہ کھولے جاتے ہیں تو وہاں سے دو سو ملین آئی تھی بدروحیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں اور بیس کروڑ اس کے بعد اور بہت ساری بدروحیں ہیں جن کو ریلیز کیا گیا اور دنیا جو یعنی بدروحوں کا گھڑ بن چکی ہے اور جو ریس ٹرینر ہے اب خدا نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے جو ٹڑیاں ہیں وہ ڈنک مار رہی ہیں جو گھوڑوں جیسے ٹڑیاں تھی اور بہت سارے عذاب اس دنیا میں موجود ہیں اس کے بعد آفتیں دنیا پر بہت ساری آئی ہوئی ہیں مقدسین اس دنیا میں قتل کیے گئے اور بہت بڑی تعداد میں قتل کیے گئے وہ سارے آسمان پر موجود آلوکہ ابھی بھی لوگ خدا کے اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ کنورٹ ہو رہے ہیں ان کی پریچنگ سے یا یہودی لوگ جن کو خدا نے محفوظ کر رکھا ہے جس کا ہم نے بار میں چپٹر میں ذکر پڑا تھا یہ دنیا پر موجود ہیں لیکن دنیا کی اس وقت بہت ہی بری حالت ہے بری سیچویشن ہے اور جو انٹی کرائیسٹ کے مخالف مسیح کے دعوے تھے اب وہ بھی ڈس انٹیگریٹ ہو رہے ہیں یعنی جو مخالف مسیح انہیں وعدے کر رکھے تھے اپنی خدائی کے اور بہت سارے اب وہ بھی کیا ہو رہے ہیں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں دنیا ایک ترموائل کا شکار ہو چکی ہے اس سیچویشن میں اس سیچویشن میں یہ کہر کے ساتھ پیالے بھی آموجود ہوں گے یعنی انڈیلے جائیں گے آئیے بڑھتے ہیں پہلے پیالے کی طرف اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو مصر کی آفتیں تھیں وہ صرف مصر پر تھیں جو آٹھوے باب کی آفتیں ہیں انہوں نے ایک تہائی دنیا کو کور کیا لے گئی یہ جو پیالے ہیں یہ پوری دنیا کو کور کریں گے سو ان کا دائرہ ایک آر جو ہے وہ بہت بڑا ہے دوسریہ اس سے لکھا پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الڈ دیا اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک بڑا اور برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا اگر آپ استثناء کی کتاب اس کا اٹھائیسویں باب اس کی ستائیسویں آئیت دیکھیں تو وہاں پر بھی ذکر ہے کہ اگر منیسرائیل گناہ کریں گے تو ان کے ناسور پیدا ہوں گے یہ وہی لفظ ہے جو کہ لازر کے لیے استعمال ہوا تھا آپ کو یاد ہے لکھر کی انجیل میں لازر کا ذکر ہے جو کہ ناسوروں سے بھرا ہوا تھا اور یہ وہی لفظ ہے جو مصر میں یعنی گریگ ٹرانسلیشن جو اس کی ہے مصر میں جب آفت آئی تھی پھوڑے اور پھپولے تو وہاں پر جو استعمال ہوا تھا یعنی انسان کے جسم پر پھوڑے پھپولے عجیب قسم کے ناسور زخم کینسرس یا آلسرس زخم پیدا ہو جائیں گے جو کہ کسی بھی صورت میں ہیل نہیں ہوں گے ٹھیک نہیں ہوں گے اور بہت ہی زیادہ تکلیف دیں گے یہ کن کے ہوں گے ان تمام لوگوں کے جنہوں نے ہیوان کی چھاپ اپنے اوپر لی تھی یعنی اس سے پہلے کیا ہوا اس سے پہلے جب ہیوان کا عدد انٹروڈیوز کرایا گیا اور لوگوں کی شاپنگ بند کر دی گئی ان کا کھانا پینہ بند کر دیا گیا کہ اس کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر پائے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ جو خدا کے لوگ تھے انہوں نے تو وہ چھاپ نہیں لی لیکن جو ہیوان جو ابلیس کو ماننے والے تھے ہیوان سے مطلب ہے انٹی کرائیسٹ جو انٹی کرائیسٹ کو ماننے والے تھے انہوں نے اس کی چھاپ لے لی ازدہا مومن ابلیس کو رفر کرتا ہے ہیوان انٹی کرائیسٹ کو اور جھوٹا نبی جو اس کا ساتھی نبی ہے سو یہ ایک سمجھنے کے ناپاک تسلیس ہے یعنی ناپاک تینوں کا خدا کے اگیسٹ ایک گٹھ جوڑ ہے جنہوں نے ہیوان کی چھاپ لی تھی ان تمام لوگوں کے آخری وقت میں کیا ہوگا ناسور پیدا ہوں جو ان کو تکلیف دیں گے اس میں سارے لوگ شامل ہیں اس میں کوئی بھی نہیں بچ پائے گا اور یہ ناسور بہت ہی زیادہ تکلیف دینے والا ہوگا اس سے آگے دیکھیں اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر پر الٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پانی کو خون بنایا گیا ہے مصر میں بھی پانی کو خون بنایا گیا تھا اور مکشوہ کی کتاب کے آٹھ میں باب میں بھی آپ کو یہ ذکر ملے گا لیکن مکمل نہیں اب تمام کا تمام سمندر جو ہے اس کا پانی خون بن جائے گا اور خون کیسا مردے کا سا خون یعنی جب آپ کسی شخص کو مار دیں اور اس کے جسم سے جو بلڈ نکل کر اکٹھا ہو جاتا ہے اس جیسا خون اور اس کی بدبو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کتنی گھنونی ہوتی ہے کہ آپ دور دور تک بھی اس کے پاس نہیں جا سکتے سمندروں کا پانی اس طرح کا خون بن جائے گا سب سے پہلے نمبر پر انسان کے جسم پر پھوڑے اور پھپولے اور ناسور پیدا ہوں گے اور دوسرے نمبر پر تمام سالٹ وارٹر یعنی سمندروں کا پانی جو ہے وہ مردے کا سا خون بن جائے گا اور دیفینیٹلی جب مردے کا سا خون بنے گا تو اس سے تمام سمندری حیات جو ہے وہ مر جائے گی اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے میٹھا پانی بھی اس سے نہیں بچ پائے گا تیسرا فرشتہ جب اپنے پیالے کو الٹتا ہے اور الٹنے کا مطلب پتہ کیا ہے یعنی آپ تسیل کیسے پلیٹ سے کوڑے لہے ہونتے ہیں مطلب ہے کہ ججمنٹ کمپلیٹ ہے اور فوری ہے اس میں دیر نہیں ہے فوری اثر ہوتا اس کا فوری ججمنٹ ہے اور اس کے بعد تمام میٹھا پانی جو دریاؤں کا پانی ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے خون بن جاتا ہے اور میں نے پانی کے فرشتے کو یہ کہتے سنا کہ قدوس تُو جو ہے جو تھا جو عادل ہے کہ تُو نے یہ انصاف کیا کیونکہ انہوں نے مقدسین مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا وہ اسی لائق ہیں اب یہاں پر اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ خدا نے ظلم کیا ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں پر ناسور پیدا ہو گئے ہیں تمام سمندروں کا اور دریاؤں کا پانی جو ہے پینے کے لائق نہیں رہا وہ خون بن گیا ہے تو یہ خدا نے شاید ظلم کیا ہے لیکن فرشتہ ریزن بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کا ظلم نہیں بلکہ خدا کا انصاف ہے ان لوگوں کو اتنا موقع دیا کیونکہ اب تو سات سال ختم ہونے والے ہیں اب تو وہ ساری آفتیں بھی بلکل لینڈ پر ہیں یعنی سات مہریں بھی کھل چکیں سات نرسنگیں بھی آ گئے اور پیالے بھی ایون کے دو انڈیلے جا چکے تین انڈیلے جا چکے اب بھی وہ لوگ طابع نہیں کر رہے اور خدا کے نام پر کفر بک رہے ہیں سو اتنا زیادہ موقع ملنے کے بعد بھی اگر آپ خدا کے خلاف باغیانہ رویہ قائم رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ انصاف ہوتا ہے جب خدا کی طرف سے آپ کو سزا ملتی ہے کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو انہوں نے خون پلایا وہ اسی لائک ہیں خون پلایا کا کیا مطلب ہے کیونکہ پانی اب جو پینے والا ہے وہ خون من چکا ہے پھر میں نے قربانگاہ میں اسی آواز آتی سنی کہ خدا انگ خدا قادر مطلق بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتا ہے یہاں پر دو تین باتیں نوٹ کرنے والی ہیں سب سے پہلے کہ انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے پتب اگر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو اگر تو وہ خدا کو مانے ہی نہ جس طرح ایٹھییسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی خدا ہے یہ نہیں وہ کیا کر سکتا پتب جب اگزیسٹ ہی نہیں کرتا تو تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ خدا نے کیا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ خدا نے کیا ہے پھر بھی توبہ نہیں کرتے پھر بھی کیا کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے اور اس کی تمجید نہیں کرتے اور جب چوتھے فرشتے نے اپنا پیالا سورج پر الٹا ہے تو اس سے اس کی حرارت جو ہے وہ کیا زیادہ ہو گئی ہے اور حرارت زیادہ ہونے سے جو دو تین کام ہوں گے ایک تو آدمی گرمی سے جھلس کر مر جائیں گے گرمی سے جھلس کر بہت سارے لوگ اس میں مر جائیں گے اب اپزیوم کر کے دیکھیں کہ ایک تو پہلے دنیا میں بہت زیادہ تباہی مچی پچھلی آفتوں سے اور اب ہر کسی کے جسم پر ناسور ہیں وہ تکلیف میں ہیں اوپر سے ان کو پانی پینے میں بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ دریاؤں کا پانی خون بن گیا سمندروں کا پانی خون بن گیا میں بھی انہوں نے کچھ پانی سٹور کیا اور جس سے وہ گزارہ کر رہے ہوں اور یا جس طرح مصریوں نے وہ کھویں کھو دے تھے کوئی نہ کوئی ان کے پاس راستہ ہو کہ تھوڑا بہت وہ گزارہ کر سکیں اپنے پانی کے لیے جس سے وہ زندہ رہ سکیں کیونکہ اس کے بہر وہ زندہ نہیں رہ پائیں گے بہت سارے لوگ تو ویسے ہی پیاس سے مر جائیں گے اب پانی بھی نہیں ہے وہ خون بن چکا ہے جسم پر ناسور ہیں سمندروں کا پانی وہ آلڑی سمندری حیات ساری مر چکی ہے تافن ہے بدبو ہے چوتھے فرشتے نے جب بھیجا ہے تو سورج سے گرمی زیادہ ہو گئی گرمی زیادہ ہو گئی ایک تو گرمی سے لوگ مریں گے دوسرا جو اس کیپس ہیں یعنی جو آہ زمین پہ برف بہت ساری جمی ہوئی ہے یہ سائنس دان بتاتے ہیں کہ سورج کی موجودہ گرمی سے بھی بہت سارے گلیشئرز پگل رہے ہیں تو سینکڑوں فٹ تک سمندر کی سطح بلند ہو سکتی ہے اگر گلیشئرز پگل جائیں تو تو جب بہت زیادہ گرمی ہوگی تو اس کا مطلب ہے گلیشئرز پگلیں گے دریاؤں میں پانی بہت زیادہ آئے گا اور والڈی خون بن چکا ہے اور اس سے کیا ہوگا سمندر اور زیادہ اونچے ہوں گے اور وہ بہت سارے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنیں گے بہت سارے جو قریبی شہر ہیں ان کو وہ لے ڈوبیں گے اس کے بعد پانچ میں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرہ چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اب یہاں پر جو اس کی بادشاہی ہے حیوان کی بادشاہی انٹی کرائسٹ کی بادشاہی بہت سارے لوگ مختلف اس کی تفسیر کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام علاقہ جو کہ مخالف مسیح کے کنٹرول میں تھا اور اس کے کنٹرول میں اس وقت تقریبا پوری دنیا تھی اس کے کنٹرول میں اس وقت تقریبا پوری دنیا تھی سو تمام علاقہ جو کہ اس کے کنٹرول میں ہے اس پر اندھیرہ چھا جاتا ہے سورج کی روشنی بند ہو جاتی ہے اب ناسور بھی ہیں پانی بھی پینے کو نہیں ہے اور اندھیرہ بھی چھا گیا ہے تکلیف کا آپ اندازہ دیکھیں اتنی زیادہ تکلیف میں لوگ ہیں اور یہ ساری دنیا پر ہوا اور بہت جلد ہو رہا ہے اور اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ وہ اپنی زبانیں کٹنے لے زبانیں کٹنے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا کوئی ایک تکلیف ہو تو آپ اپنے آپ کو اور اتنی شدت سے ہو کہ آپ اس کو برداشت نہ کر پائیں تو آپ کہیں اور اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں کہ شاید اس سے میری اس تکلیف سے دھیان جا وہ ہٹ جائے تو زبانیں کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں کہ اس ساری تکلیف سے جس میں وہ مبتلا ہے شاید ان کا دھیان جو ہے وہ ادھر ادھر ہو یا ان کو کوئی ریلیف ملے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کے نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی یعنی سٹل وہ اپنے کاموں سے توبہ نہیں کر رہے اور خدا کے خلاف کیا کر رہے ہیں کفر بک رہے ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے اور چھٹے نے اپنا پیالا بڑے دریاء یعنی فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوک گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے رہ تیار ہو جائے اچھا یہ ایک انٹرسنگ بات ہے کہ مشرق اسرائیل کے مشرق میں کون سے ملک ہیں جیپان چین یہ سارے جو اسرائیل کے مشرق میں ہیں ہو سکتا ہے یہ اس وقت میں بڑی بادشاہتے ہوں یہاں سے لوگ اسرائیل میں اکٹھے ہوں گے کیوں ہوں گے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں لکھا ہے کہ دریاء فرات جو ہے وہ سوک گیا تاکہ لوگوں کے لیے رات تیار ہو جائے اس سے پہلے جو آفت آئی ہے آپ نے دیکھا کہ جب سورج پر پیالا الٹا گیا تو اس سے بہت سارے گلیشئرز پگلے ہوں گے اور دریاء کہاں سے آتے ہیں ہمیشہ گلیشئرز سے تو ہو سکتا ہے کہ جو دریاء فرات ہے ابھی تو اتنا بڑا نہیں ہے وہ ویسے دریاء فرات کافی بڑا دریاء ہے ستائیس سو تقریباً اسی کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے کراچی تقریباً بارہ تیرہ سو ہے اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے یہ بہت لمبا دریاء ہے بڑا دریاء ہے تو اس میں اتنا زیادہ پانی ہوگا ان گلیشئرز کے پگلنے سے کہ شاید پھل شل بھی ہیں اس نے سارے توڑ دیئے ہوں اور اب کی بار وہ پھر بادشاہ جو ہے وہ کروس نہ کر پا رہے ہوں سو اس پانی کو سکھا دیا جاتا ہے اگلے آفت سے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرح کا ٹرائپ ہے ٹرائپ آپ اس کو اس طرح سے بول سکتے ہیں یہ ان کا فائدہ نہیں ہے کہ دریاء کا پانی سوگ گیا اور اب وہ پار ہو کر اسرائیل میں ہر مجدون کی جو جنگ ہے اس کے لیے جمع ہو جائیں یہ فائدہ نہیں یہ ٹرائپ اس سینس میں ہے کہ جس طرح جب بن اسرائیل پار ہوئے تھے بحر کلزم سے تو مصر کو کیا لگا تھا کہ اب ہمارے لیے راستہ صاف ہے دریاء جو سمندر ہے وہ دوئی سے ہو چکا اور اب ہم خوشکی پر چل کر آگے اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن وہ بیسی کے لیے کیا تھا ٹرائپ تھا وہ اسی سمندر میں ڈوب گئے سو ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ شاید ہمارے لیے راستہ صاف ہو گیا لیکن جب یہ پار آئیں گے لڑنے کے لیے آئیں گے تو وہاں پر یہ سارے لوگ مریں گے پھر میں نے ازدہاق کے موں سے اور اس حیوان کے موں سے اور اس جھوٹے نبی کے موں سے تین ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھیں یہ شیعتین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں اچھا یہ لوگ جمع کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ لڑنا چاہتے ہیں لڑنا کس لیے چاہتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ ساری دنیا میں تو مخالف مسیح کی حکومت ہے تو یہ لڑنا کس سے چاہتے ہیں یہ بیسیکلی یہاں پر ڈیفرنٹ رائے پیش کی جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے کچھ بچے ہوئے لوگ ہیں ان کو فائنلی ختم کرنا چاہتے ہیں یا جو دنیا میں مقدسین رہ گئے ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا ان کے آپس کی کوئی ڈوینس ہیں لڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ایک فائنل بیٹل ایک فائنل وکٹری حاصل کر سکیں اور ان کو جمع کرنے کے لیے رول کنہوں نے ادا کیا ہے ان تین بدروانیں جو کہ ان کے موں سے نکلی ہیں تین ناپاک روحیں مینڈکو کی صورت میں نکلتے دیکھیں یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں یہ نشان دکھاتی ہیں یہ بدروان ہے یہ ان بادشاہوں کو قائل کرتی ہیں اس لڑائی کے لیے ان کو نشان دکھاتی ہیں اور ان کو قائل کر لیتی ہیں کہ ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم خدا کا مقابلہ کر سکیں یا اس کے خلاف لڑ سکیں سو یہ بدروان ان کو لے آتی ہیں اس میدان میں جہاں پر وہ خدا اور اس کے مسیح کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہوں گے اس کے بعد پندرمی آیت میں لکھا ہے دیکھو مچور کی طرح تاہو مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے کہاں پر یہ جو ابلیس کی بدرواں ہیں یہ بادشاہوں کو لوگوں کو کہاں پر لے آتی ہیں کہاں پر جمع کرتی ہیں ہر مجدون کے میدان میں اور یہ میدان جنگ کے لیے بڑا بہترین میدان ہے اسرائیل کی بہت ساری ہسٹری ہے اس میدان کے ساتھ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے بہت سارے واقعات اس میدان میں ہو چکے ہیں اور یہ ایک جنگ کے لیے بڑا فیورٹ قسم کا میدان سمجھا جاتا ہے آخری جو جنگ ہے وہ یہاں پر ہوگی لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو اس سے اگلا حصہ ہے جو ساتھوہ پیالہ ہے اس کو ہم کیونکہ اس میں بابل کا ذکر ہے اگلے چپٹر کے ساتھ ملا کر پڑھیں اور نیکس لیکچر میں ہم ساتھوہ پیالے کو اور بابل کو دنیاوی نظام کو جو گرایا جائے گا ڈسکس کریں گے سو خون آمد آپ کے ساتھ ہو آپ کو برکت دے بل کیا ملپا کیا بڑھیں گرہ ضروری بہترین